آج مجھے جس موجود پر اپکشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد تھے جنابِ اللہ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے کلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا توفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز محمد کی لاشائی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عیسیٰ ایک واقعہ تو ہر ملک ہر وطن ہر دیس ہر مٹی ہر جگہ ہو جاتا ہے لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی مائل جس نے میرے کلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی لیا کہ ہم آزاد نہیں ہم اس کے کیلی ہیں کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو آزاد ملک میں بیٹھ کرنا شکری جیسے الفاظ مت لکھنا ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اٹ کے مشین کے کیمرہ سے موچنانے والی ویڈیو میرے زمین کو جھن جانے لگی کہ لکھ تو حق لکھ یہ سنہ حدین اپنی پوری کون سے موچنا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں آج میں مارا گیا ہوں کر کوئی اور مارا جائے گا انصاف کا سچنا ہی نہیں بس مضمت سے کام چلایا جائے گا جنابِ اللہ ابھی میرے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین کشمیر برما اور چیچنیا کے لوگوں نے چیک چیک کے پکارا کہ اے بے خبر تو تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں تیری تو بھی اس عمر پر لکھنے کی حضور پر لکھنے کی عمر ہی نہیں تو تو آزاد تھے تو آج لکھنے کو آزاد تھے تو آج مرنے کو آزاد تھے تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد تھے تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاؤں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد تھے چلا ہم مان لیا بیس ویسد لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے ارے تو تو آج نوشن او فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے ہمیں تو یہ حق ہی نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم لے را سکے ہمیں تو یہ حق ہی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکے ارے اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو تم نے 1947 کی جدو جہد پر بار کیا تم نے لفظ آزادی کو رسوار ایک بہت پھاری نعمت سے انکار کیا تم نے آزادی کی غلط تشکری کر کے اپنے عام بہت بیکار کیا اور تم نے خود کو قیدی کہتے قلم کا غلط استعمال کیا تم نے خود کو قیدی کہتے قلم کا غلط استعمال کیا جنابِ اللہ یہ چیخیں یہ آوازیں اور یہ بکار میری سماعت سے ٹکرائی اور میرا ہاتھ کامپنے لگا قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا اور بلاکھر میں اس نتیجے تک پہنچی کہ میں اس نیوان میں بیٹھے آرکی شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم ابنِ رشتی ہی نہیں ہم جابر بھی ہم نے کھل دون ٹبری بھی ہم ابنِ سنا ابنِ الحشم البیرونی دوسری بھی ہم شائری میں شیرازی ہیں ہم نقمہ گری میں فردوسی ہیں ہم خیان نینے شاہ پوری کے ہم رومی کی مسلمی ہیں ہم سوز بنے تو بلے شاہ ہم ساد بنے تو وانش شاہ ہم اکل بنے ہم شاہ لطیف بنے اور ہم ورد بنے ہم رکس بنے ہم چچل سرمس بنے جب جنگ ہوئی تو دولا دریا کھان بنے جبکہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے آج کی سماعتوں کا پہت شکریہ